آپ ساری ہیں توفیقاتے ذا پاپنا اللہ کو بخشنا چاہتے ہیں پر شاہدی انتظام ہوندے ہیں اے مئیلے سے ہارے بھائیے دا بنتظام ہیں اے سلاب ہوندے تھے وہ دب انتظام میں پہلا ہم سامن چڑھ دیں دارمیں گو جن دی یہ بند اتھی اڑا کچھ ہے اتھی اڑا بند رو بولو میرے نا آلے وہ جو ہے یا نہیں جانتی اتھے بند کچھ ہے اتھے ٹھیک کر لگو سندھ آرے بند کچھے نا اٹھیں کر لو دیرا گازی ہارے کچھے نا اٹھیں کر لو بھئی یعنی پانی ہوے تے بند پانی نو ڈک لے پانی بندیاں نو نقصان بولو ذرا بیرے نا آلے نا آلے اے ایسنا دی مئیلے پاک جلدی جلدی ارس کرنی ہے سارے ہنی سمجھ بھی آجے تکمات بھی آجے اے آرف صاحب اسی بند بندنے ہیں بھئی ایتھو بند کچھ ہے ایتھے بند لوگو ایتھے بند کچھ ہے ایتھے بند لوگو تاکہ پانی نقصان نہ دے ہم بندوں کو بچانے کے لیے کدھے اتھے بند بند لیا اللہ نے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے جو بند بند ہیں کسی بند کا نام محمد ہے مواجیبہ آئے 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 اللہ تعالی صلی اللہ حمد اللہ تعالی ہے تو بھی قاتل دا فرمائے سارے بندے ہاتھ خلند کر کے نعرہ آئے بری شاہد اس کام میرے مالک تو ہم سلامت رکھیں مولا دھاڑی میں توفیق آتے زیادہ فرمان کسی بند دا نہ محمد مصطفیٰ ہے کسی بند دا نہ حیدر قرار ہے کسی بند دا نہ فاطمہ ظہرہ بولو تو ہی نا جناب حالد کسی بند دا نہ حسن مجتبہ ہے کسی بند دا نہ سرکار سجد و شہدہ ہے اللہ تعالی جیڑا بند دے نیڑے آکے آڑ جائے وہ دیتے پانی اثر نہیں کرتا اللہ تعالی ان کے دامن کے ساتھ لگ جا تجھ پہ نہ جہانم کی آگ اثر کرے گی نہ پانی اثر کرے گی ہی بھائی ہاں مولا تو ہم سلام بھتے مولا تو ہم سلام بھتے بھائی 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 بھتشریف لگ تو نا دی میں پسند دیدہ شخصیت ہاں کسی دیخانہ بچوں میرے یوں پسند دیدہ نہیں تمہولدیاں بچوں میں ہیں یہوں نے میرے بانی یہ سیدہ کہ اسیون تیعم تمہیں تم پیار کردلیں تو اسی اللہ گجرات بتا میں ہوں جی ممنون ہم گجرات تو نکل کے اسیاال کو ناروحال شپگار گاڑ دایا اون میرنا مرم کرنے شنو گی تھے نے تم گجرات آریا میرنہ پڑا بارک ہیا اسی اللہ ، مذکورات بھارتو تو اللہ چاہتا ہے میں بنپو کو بخشت پھر جتنے بھی نبی دنیا میں آئی ہیں جنہیں بھی نبی بابا جی آئے اللہ نے صرف ایس وقت پیجے کہ بندہ جہنم میں نہ چلا جائے اسی بڑا بابا جی صاحب کرنے بھائی بھائی مرکل انہیں پیسے نہیں انہیں میتھے لائے نہیں انہیں میتھے لائے نہیں انہیں میتھے لائے ایک بچے نے صبح تو لائے کے شامہ تک فرمیشن پوریاں کرو سکول جان تو لائے کے آمن تک تو لائے کے ٹویشن تک تو لائے کے شام سون تک آرہو بھائی جی انہیں شام آخی سڑنا ہے پاپا جی اے گل رہ دے بولا میرے میں توجہ آئے آخ سڑنا بولا میرے نہ آگے ساریاں پوریاں کرو تاک میں ٹویشن نہیں جانا اسی مارکٹ ہو رہا تھا شامی یعنی بچہ ساریاں پوریاں کرو تے ببا جی بچہ بھی شامی آخی اے رہ گئی ہے میں تے تقرید انجدی کرنی پر بندے دے کلیجے باڑ جانی یہی مالکہ میں ملو تھا یہ تو اور میرے بڑے کیے کچھ بھی نہیں سکول ٹیچر اندھگال سمجھا اندھا طریقہ ہے اللہ اندھا بندیاں تیرا کتر تیرا نل صاحب کرے تے تنو اندھا اے رہ گئی ہے اے رہ گئی ہے اے رہ گئی ہے پیران بلول ہے کہ آخری بندے تک کن سن دیو منزبان بول دیو بھی تے بولے نہ کوئی سختی ہے تے نہ کوئی پیر ہے تے نہ کوئی سخت لفظ ہے زندگی بچ نہیں آکھیا بھی میں جملہ کھڑے چہرے چیک کرنے دا کیڑا حلالی بیٹھا دا کیڑا دا میرے بانی کریا کرو میرے عقیدے کے مطابق مجلس میں بیٹھے بندے کا چہرہ شجرہ وہ چیک کرتا ہے جس کا اپنا کم ذریعہ بڑھتا ہے تبچہ فرماؤں گئے اور زندگی بیدھار فرماؤں گئے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مولا تعالیٰ توفیقات اضافہ فرمائے وہ دی وجہ کہ جیڑا بندہ ایس پنڈال دے اندر آگیا ہے اس کے شجرے میں شک نہیں ہو سکتا تبچہ ہے زندگی بیدھار ہے تو اسی کیمرہ سے ہی جگہ نہیں رہا کے بیٹھے وہ دی وجہ پتی کی اس نے ایک پر یہ اٹھے کہتے ہیں ہمانے سارے بندیاں دے نہیں پتا نہیں مولینوں پیسے دیں چلے یا تھوڑا جو نمی پیشان کر لے جس نے نمبھر دی اس خلقے تھوڑا رہا ہے پیشان ہو سکتے ہیں وہ مومنہ دے پھشکار کر لے مدوان دے وہ اٹھو ساتھ کے اندر آجے دی تھوڑا پیشان بیٹے کر رہا ہوں یہ اٹھو سکتے ہیں تھوڑا جنہ میرا پتر پیشان کر لے اور پیشان کر رہا ہوں تھوڑا جنہ پیشان کر لے اوہ تو ہی تھوڑے گا وہاں میرے بھانی کرو تھوڑے اگیا آجا ہاں چلو جیڑے ٹھیک ہوگا اور اپنے دار پیشاں کرو بہتر اٹھ کے نام نہ پوے ہاک پھولاند کر کے نارا ہائے گری ہاں میں بزارش کر رہا ہاں اٹھ دی نہیں تو بندے سارے بے ہندے نے بھی کی ہوئے ہیں اچھ اس اور ماستران ساڑھے تو چاہئے گا دی کلاس ٹھیک بندہ بہت کے واسیلہ ایسا نبت اللہ جنزلہ سیدھو دی بھی کے وائے سارے سارے بندیاں دی توجہ باقی تو سی سارے سون دی جب سب بچہ بھی ہیں ابا جی آج اے رہ گیا ہے اے رہ گیا ہے صرف بچے تو بندہ بچ جائے تے اللہ دے فضلو کرمنالزوجہ محترمہ بی بی ایک ایسے طرح دہ رشتہ ہے اٹھے بندہ قدے پاس بھولا میرے حالت میں آلی پور چٹھے با مہلس کو پڑا پیا تو اٹھے مخفیصہ میں قرآن دی آیت پڑی ار رجال او قوامونا اللہ النساء مرد حاکم نے تو عورتہ محکومہ نے اہم چھ بندے چپ کر کے بیٹھے کوئی بھی نہ بولیا میں ایک ہمی مہلس بجھتے داد دے ہوں تے قارجی سلام گزارا ہوں تھے بھاروں مہلس میں اعتدار دیوں میں قرآن دا ہوں تے قارجی سلام گزارا بھولو سلام بھولو اس نام دا وہ اپنا پیار کرے لو جتوجہ فرماؤ اللہ بندہ محکمی ٹھپاس نہیں ہوتا یہ رہ گئے یہ رہ گئے یہ ایک باری سارے بندے آنے دعا پراہ پر ہونے چاہے دی دادت اسی محرکت کو تو زیادہ دندے ہوں اللہ دا بندے تیرے بیٹے صاحب گیتا ہے وہ انہیں تو اندکار چھڑے آئے بیوی صاحب گیتا ہے اندکار دیتا ہے مہاں دیکھوں دی بچاری بچاری ہوں لیے وہ دن شکوے گلے رہی جاندے رہے ہیں اللہ دا بندے میرے ساتھ حساب کر کے مجھے وہ چیز بتا جس کی تجھے ضرورت ہو اور میں نے تیرے لیے نہ بنائی ہو آئے ہاں اللہ تبجہ ہے جنہیں تدار فرما رہے ہو اللہ کھاڑیا تو فیقات اضافہ فرمائے اوکھر جملے تو سندھا دیتی لیے تے عیدد رکھ ہوں اللہ اللہ اندہ بندیاں میرے نال صاحب کر میرے نال کر رہے ہوں اللہ تو آپ پہ بس کے بڑا سونا صاحب کر میرے نال کر رہے ہوں تو دنیا دیا آگے تنوں بندے اکھے بھے یہاں نماز پڑھ لے یہ ساڑے جاں مول بھی پا میں سنیاں دا بھے پا میں سنیاں دا بھے جدوں مجمعنوں بندیاں نوں آکھے کھانا نماز پڑھو بابا جی بندیاں کھنے کے تو آڑے گھڑا تو اورکامی کوئی نہ آیا یہ دے توانوں بھی کرے مزدوری کرنی پوے تو کریٹو نہیں پوے فیکٹری جانا پوے تے پھر توانوں پتہ لگے بھی نماز کے پڑھی دیئے ساڑے وقت سارے کرنے پہن دینے اللہ تو آڑے مولان کو انہوں کے سے کچھ یہاں بھی اللہ انہوں کے دے حصہ بھی آیا ہے ایک ذہن چرہ کھلو وہ اللہ نراز نہیں جی ہوں گا جی جی اللہ بولو میں نے نہ آیا اللہ نراز جاتا جی نہیں ہوں گا یہ دن اللہ نراز ہو جی وہ تھی بندے دا ساکھ اٹھو گھاتا ہے اللہ نراز نے حصہ تو مولا بڑھوں بندے پوچھا ہے مولا ایک دے اللہ انہوں حصہ بھی آیا اے دے کریم رب انہوں میرے مولا فرمایا اللہ کو اس وقت حصہ آتا ہے جدو بندہ روزی روٹی ٹوکری مزدوری دبانا کر کے سجدے کا انکار کرتا ہے بھی میں مزدوری بھی کرنے ہی مریضت بھی کمانا ہے بچے ہیں واسطے بھی جانا ہے اوہ تھی اللہ انہوں نے کہا شرم کر جو شکم مادر میں تجھے دے سکتا ہے میری بارگاہ میں آیا دنیا میں بھی جیرہ میں اعزام آیا اوہ تھیر در رونایاں دیتا ہے اللہ وقف اللہ وقف مارے رسالت یا رسول اللہ سارے عبادت اللہ توانا سلام مت رکھے اللہ توانا سلام مت رکھے نماز تے بھی تھوڑا جنا گالکارلینچ حرج کوئی نہیں ہے بھی کیونکہ نبیاند سلطان نے یہ بجات شاہ جی اہدی سونی محمد مصطفیٰ نے ونڈ کیتی ہے نا یہ پھر اے حضور تو سونی کوئی اور بندہ کاری ہی نہیں سی سکتا جدی سونی بابا جی حضور ونڈ کیتی ہے نماز دے بارے توجہ فرماؤ حضور نے کی فرمایا ہے میرے نبی فرمایا ہے مشرق پہ نماز فرض نہیں تھوڑے دے بولیو ہیر ان کے لئے جی نبی فرمایا ہے مشرق پہ نماز بولو ذرا فرض نہیں کافر پہ بھی فرض نہیں اے جی مجمع کیا جی مہتے جمپ لندے وے کھرنا رو حق تک بندے مخفیصہ مشرق پہ فرض نہیں انہیں اللہ نے نہیں منیا کافر پہ فرض نہیں انہیں منیا نہیں تو نبیاند سلطان فرمایا مشرق پہ بھی فرض نہیں کافر پہ بھی فرض نہیں اور منافق کی قبول نہیں آئے آئے بولو میرے نالک یعنی مشرق پہ پڑنی نہیں کافر پہ پڑنی نہیں تو منافق دی بولو ذرا میرے نالک قبول نہیں اون بھائی جی روح دورو ہے دا میرے نالک من منافق دی قبول نہیں آرہم مخفیصہ بھواری پیر وجات شاہدی اے تو وڈا رابی میں نو لپا ہی نہیں حضرت ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں جب نبی نے فرمایا نا منافق کی نماز قبول نہیں تو میں نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ منافق کون ہوتا ہے جس کی نماز قبول نہیں تو نبیوں کے سلطار نے فرمایا یاد رکھ ابو وقر جسے فندے کے دل میں علی کا پھوگز آجائے فندہ منافق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ تعالیٰ نہ ہو توجہ ہے جنہیں بیدار فرما رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں جنبی حالا یہ نہیں باگر ہی پتہ حدث آنا کیونکہ جملہ ہونا دے میں باگر ہی رنڈی وضاحت انہائی ارز کرتا پھر جا شریف پتہ حدث آنا بھئی کاری جہان ممن صاحب مالکوں نے درجات بلند کرے مالکوں نے دس پندنہ سال زندگی دے آخری ہو مالکوں نے بڑا پیار تھا بھائی کاری صاحب دا جملہ ہے میں نے انہائی دیا ہے چلو وہ ناچھا پڑے آئے تھے اسی آرے پہاں نیمت ساڑھے موہ کو چنگا نکڑے اساں بھی بولونا کبھر رہے تھا کاری صاحب آکھا بھی ایک دن میں سویرے سویرے اٹھیا کہ میرے بھوئے تے چیخان دی واض آئی رو اندی اوچا اوچا تو میں صاحب لائے بھی کہ پھلا مولوی دے بھوئے تے روندہ کی فیدہ جڑے سمجھ گئے تو ہم سلام ہے جنا میں سلام دا اللہ تعالی سلام ہوتا پھر مولوی دے بھوئے تے اٹھا اوچا روندہ کی فیدہ بھی اٹھے تک والی کو اٹھا ساکتے تو ناکھیا بھی میں کہا پھلا بھی یہ مولوی دا کارا دے روندہ کی فیدہ نہیں وہ نے اکھیا بھی کاری ساگ اے میں منگا ناڑا نہیں میں نماز ہوں رو ساکتے ہیں اور دینے ناڑی جلدی اس کے لringsبلگا کاری ساگ فرمایا بھی کیوں رو رہے تو میں منگا ناڑا مانگت نہیں یہ میں نماز ہوں اللہ کا مرحضہ ہے مہر بھائی کرتے ہیں مہر بھائی کرتے ہیں صرف میں یہ کامی تیری بندے گھر سوندیا امہر مناpping مناتا جانا ہے جنہوں بجلت سنانے ناں امہر بینت اللہ میں خیتہ ہی نہیں دینا اور میری جان نہیں چھڑ دے تو جنہاں یہ قبول ہونا ہے میرے ریڑے ہی نہیں لگا ہاں تو ہاتھ واجہ فرمائے اللہ تعالیٰ سلامتہ تو وجہ فرمائے تو جنہاں بیدار فرمائے وجہ فرمائے تو جنہاں بیدار فرماؤ ایتھی بے خودی مخفی صاحب کمال ہے میرے کہا طالب علم بندہ تھے مدینہ صداد سعیدان تھا مدینہ اے تھے پھر مدینہ مکہ ایک بندے نے ایتھے تھا سی خان صاحب تو انہیں نیاز مان لے بھی اللہ میرا کام کرے تو میں مکہ جا کے نہ لنگر وڈاں تھا وہ کام ہو گیا مکہ جو رک گیا تو جا کے انہیں نیاز بن لی تھے وہ تھوڑے دال جیڑی ہے وہ سخت ڈرڈی رہ گئے وہ جیڑا بندہ روٹی توڑے آکھیں بھی دال نہیں گڑی دال نہیں گڑی دال نہیں گڑی پھر آخر خان صاحب سے انہیں آکھیں بھی میرا گڑا قصور ہے ایتھے تھے محمد بھی دال نہیں گڑی اللہ بھائی نے تو بھی کہا دے زافہ فرمائے مالک تو انہوں سلاموت رکھے ایتھے تھے توڑی میرے بھانے ہی جڑا شرکت تو دواندے ہی بابا جی دو وقت بڑے اوکھے نے مہیلس بھائی ہے یہ دو وقت ہر بندیتے اوکھے نے شاہدی سنیتے بھی اوکھے نے شیعہتے بھی اوکھے نے ہر بندیتے پامے ہندو سے کہ بابا جی دو وقت ہو دیتے اوکھے نے کیڑا ایک جان نکلندہ بھگ توکھے اللہ جی دو وقت جی سا دیتے بھی اوکھے ہیں جی 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 علامہ میسی رحمت اللہ لے لکھے ہیں بھی بندہ چھاں جی مرن لگ دے شیطان پانی دا پیال دا لہ کے وہ دے کوڑے ہم دے انہوں پیاس لگی ہوتی ہے ہم دے ہم انہوں پانی دے شیطان ہم دے پانی دنہ ایک وری اللہ انہوں جھڑ دے تبجھو ہے وہ پھر جی تے کچھا ہوئے نا انہوں پھر دے پانی میں اللہ انہوں کی کرنے پھر مان لانگا جی او نہیں پھر انہوں پھر انہوں پھر میں اللہ انہوں نئی شرنائی دنہوں دے ایک نئی سواد آوے گا پھر بندہ انہوں پیاس دا غلبہ پھر انہوں دے پھر شیطان سامنے پانی دا پیالا گلاس لے انہوں دے پانی میں مجھ چلنا انہوں دے محمد انہوں شڑ دے تبجھو ہے جی کہ نہیں زیر پیدار فرمایا جی او پھر انہوں دے میں نبیوں دے سردار ہوں نہیں شرنا پھر جسا سختی عمدی ہے نا تیسری دفعہ شیطان پھر پانی دا پیالا لے کے عمد ہے تبجھو ہے انہوں دے پانی دے انہوں دے پانی دے دینا اے علی دی ولایت دا انکار کر دے تو انہوں گولہ فرمایا ہے پیاسا مار گیا انہوں انہوں چھاڑ گیا نہ ماری تبجھو ہے زیر پیدار فرما رہی ہو تبجھو فرما رہی ہو نا یہ نہیں اکھ ہے اسے واسطے دعا ہے کہ یا مکلے والے قلوب والے سار سبت قلبی علا دینے کے دعا جڑی مگنے تو دو چھوچی پاڑے نبی بادشاہ فرمایا بابا دی یہ نی کمال چیز ہے میں اپنے سواد واسطے اپنی تسلی واسطے درست کر رہے ہیں تو اسی سارے چنگے بندی ہو نبیوں دے سردار فرمایا موت دا وقت اکھ ہے جان نکلن دا وقت اکھ ہے پھر نبیوں دے سردار فرمایا قبر دی پہلی رات اکھیں ہوئے ہوئے توجہ ہے میں کوئی مولوی ربی علمج کیڑی اکھی تقریح کرنی یا کرنی چاہیے یہ ازلورت دے کرنی ہے گلن چاہیے انہیں نبی فرمایا جان نکلن دا وقت میڑا اکھا اور قبر کی پہلی رات مشکل کہ صحابی اٹھ گیا کیا یا رسول اللہ کو حال نہیں ہے نبی فرمایا یاد رکھ جو بندہ رکول لمبا کرے اس کے مشکل چان نکلنے کا شاتھی میں ہوں جو سجدہ لمبا کرے اس کی قبر کا زامن علی ہے ہائے 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 طبق جو ہے ذہن پیدار فرمایا چلو میں جلدی ارس کا ہوتی ہے میری تقریح تو کھلے چھوٹی ہوں دیئے میں ائی میرا سہل ہے ائی میرا طریق ہے میں باباری زندگی چی بیعث نہیں کیتی بھئی اینج پڑھو دے تاں ٹھیک ہے گولو میرے ناڑا جی میں انا کھول کے پاڑھ پاہ میں بن کے پاڑھو میرا کھلا رہا طریق ہے اہل سنت الحمدللہ پر زیادہ میری تقریح سوندے نے بابا جی میں مقفی صاحب سارے بندیاں سارے بندیاں جلدی فرمایا جی میں انا بھی نماز اینج پڑھنیاں پاڑھتا ہوں بولو میرے ناڑا اینج پڑھنیاں بولو جماعت ہوگئی ہے مام بارگاہ اینج پڑھ ٹھیک ہے اینج پڑھ ٹھیک ہے اینج پڑھ ٹھیک ہے اینج پڑھ ٹھیک ہے ہاتھ دیتھے دل کردہ جرہ کنارہ مار سوڑے مرضی توڑی اپنی ایک کدر تسان کر رہی ہے نماز ایسے پڑھ پڑھ ایسے پڑھ پڑھ ایسے پڑھ پڑھ لیکن ایک منت ایک ترلا مناظرہ میری تکیف شاہی نہیں بنو کرنا ہی نہیں ہمدہ مناظرہ بٹے بول بھی کردیں میں بول بھی نہیں میرے سٹیچر ہاتھ ماسٹر دیاں مہد کوئی بھی نہیں کر سکتا ترلا منتیں ہاتھ باندھ کے کھول ہاتھ باندھ کے پڑھ ایک منت کر علی کا بھوکس رہ کے نماز نہ پڑھ پڑھ میرے مولا تھا دو ترے بندیں اچھا ہاتھ شاہ کر کے یا علی اکھنڈی تقریف گوارہ نہیں کیتی اللہ تو انا آکھتاں کرنا امام رضا بادشاہ فرمایا ہے جگہ ہماری مجلس ہوتی ہے اللہ فرشتوں کی جیوٹی لگا دیتا ہے ہمارے ذکر میں اٹھا ہوا ہاتھ کھالی نہ جائے ٹھیک ہے اور جیڑا بندہ بابا بھی پہلی پوری مہینے سے اللہ امام اقبال بڑھ کے بیٹھا رہے درم مہین آرہ ہمارے عدد مولوی میں ڈا ہو جائے گا وہ مولوی ذاکر کا نقصان کیا جائے نہیں کرتا فرشتہ جا کے اللہ سے شکوا کرتا میرے اللہ میں علی کا شدقہ دینے گیا تھا اس نے لینے کے لئے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا تھا اللہ مکمل تو اچھو ہے چند پہ دارت اللہ مالک قوم سلامت رکھے نتیجہ ارز کر یہ تو مہین اس پاک مکمل ہوگئی انہیں ٹائم سے دے بیٹھ زکر پاک مکمل ہو جائے گا نماز ہے جو کرو لیکن علی دا وہ وز رہ کے سارے بولو جی علی دا بولو جی علی دا وہ وز رہ کے علی دی محبت رہ کے پڑھ بخشِ علی رہ کے پڑھے گا تو اشر اور ہوگا مدینے بچ کھلو کی تے گھال کے داگ لینی اوکھا کامی بابا جی کوئی نہیں گو بی دی فصل نو ناری دا گندہ پانی لگے تے اثر ہو رہے کہ جے لگتا ہے تو سنہ خادی بھی کوئی چیز نہیں بابا جی فصل ہے گو بی ہے متر ہے کوئی یہ چیز ہے اے نو آئی سب گندہ پانی لگے اثر ہو رہے شاو پانی لگے بولو جی علی دا میرے نال تو سی داکٹر بولے جاؤ نا اے سردی دا موسم آمن ہے گی دا بی پی آئی ہونا ہے میں چونکہ ڈاکٹر بھی یہ نال بندہ جوں ہیں آکے بیند ہے بی پی آئی پوچھنا گو بھی کھا دیا کھا دیجے پتہ ہے جلال پر جتنا سارا جنی سفدی جان دیجے گندے ناری دا پانی لگتا ہے وہ دا اثر یہ اس طرح دا ہے یہ دا مطلب ہے گو بی نو شاو پانی لگے اثر ہو رہے گندہ پانی ناری دا لگے اثر ہو رہے فسل ایک ہے پانی کی وجہ سے اثر بدل گیا جیڑا بندہ شامل ہو سکتا ہے جیڑا مجلس سمجھن آیا میری ہوتی نال دھانگے جیس آگے سیپا بھی دے مکفی صاحب بنے ہیں نا کچھ بندیوں دینے مجلس سنان آلے کچھوں دینے مجلس سمجھان آلے اگو کچھ مجمع آمدہ مجلس سنن کچھ آمدہ مجلس سمجھن سمجھن آلے اوہروں دینے سنن آلے اوہروں دینے جیڑا بندہ دوچی تک بھی گئے ہو تے مولوی نہ بولے تھا ماسٹر پنجاب بچیاں نوں پڑھاندہ ہے پڑھاندہ ایک طریقے نالے فسل بجا رہے ہیں ہم دے اوہر بھول ہو تو جو ہے جی میں ہوتی چرم پہ جی پڑھایا ایک طریقے نالے جنہوں سیادہ سمجھ آئیے اوہ فسل آیا ہے اے دا مطلب سننے والے سیادہ سمجھنے والے تھوڑے جیڑا سمجھن بیٹھا میروانی فرماؤ سمجھنے میں کمال ہے سننے جنفی صاحب کمال نے کیوں مانکون کا مولا وہ فہازہ انیزون مولا سنا سبا لاکھ میں تھا جن پانچ ست کی سمجھ میں آیا تھا وہ محمد کے جنازے پہ نظر آئے ہیں دوڑا بندہ صاحب دے رہے ہیں یا تو جو ہے انہیں بگار فرما رہے ہو تھوڑے فرما رہے ہو اے دا مطلب ہے کہ سننے والے بندے زیادہ ہوں دینے سمجھنے والے بندے بہت تھوڑے اتھے ہی زندگی باقی تو ملاقات باقی میں تو انہوں نتیجہ دے لگا اے دا مطلب کی شبزی بھی فشل ہے گندہ پانی لگے بولا میرے نال اشر اور شاپ پانی لگے اشر اور یہ دا مطلب فشل ایک ہے پانی کی وجہ سے اشر پتل جاتے ہیں نماز فشل ہے علی کے پھوکس کا گندہ پانی لگا آئے ہائے دور صاحب دے میرے ذات میرا دے سکتے ہو نماز فشل ہے علی کی محبت کا شاپ پانی لگا نماز فشل ہے علی کے پھوکس کا گندہ پانی لگا علی کی محبت کا اچھا پانی ہو نماز نمازی کو کمبر بنا دیتی ہے ہائے 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 اچھا پانی ہو نماز میشن بنا دیتی ہے پانی اچھا کو نماز بندے کو کمیل بنا دیتی ہے پھوکس علی کا پانی ہو یہ کی نماز بندے کو شبر بنا دیتی ہے یقین بنا اللہ اللہ ایمان نادکہ قرآن والیہ دو جہان واسد قرآن ہر مومن کی جان اور پہچان منافقت کی موت کا سامان واسد آقا چمبر عبدالد فرمان فرمان یقین بنا اللہ میرے مالک کو انسان ایمان کوئی عبادت کارا ہائے ہائے ان کی محبت میں کارا نبی نے فرمایا حبو علی جن یا قلوس کما تا قلو ناع الحتب نبی کہتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ہتم گار دیتے ہیں اور علی کا بھوکس نیکیوں کو ایسے کھا جاتے ہیں اگر بندے علی کی محبت رکھ کے نماز پڑھتے علی کی بیٹیاں بزاروں میں چاہتے ہیں علی نماز ہونا بھی پڑیئے جنہ داس مخربن واقعہ جلدی پڑو نماز کو بچانا ہے نماز ہونا بھی پڑیئے جلدی مارو حسین کو نماز پڑھنی ہے اللہ بڑے مظلوم شخصیت دانا علی گال غیر کرے نا پیرو بڑی بڑی ہیں اس گال چکھا کمال انہوں پہ سارے بنے گئے ہیں تارک جمیل کمال کا حیل سنت مولوی ہے دیوبندی مولوی ہے رہا شکریہ دا کیتا ہے تارک جمیل آکھیں علی صحابی بھی مان لو ٹھیک ہے لیکن انہوں کے صحابیانوں صحابتے کرو نبی کھڑے کر کے پھر علی نوگے کھونا انہوں کے نبیاں علی جتنا مظلوم ہوئی اللہ توڑے آنسو قبول فرمائے اللہ میرے بھائی دیمی انہوں قبول فرمائے کیونکہ تفصیل نبھا بھی مصحاب سنا لیں دل بھر باس کوئی چاہ میں جلدی اچھویا اہل سنت مولوی آکھیں حیت و آڈ اختیار تھی تُسی کر ساکتے آنسو قبول فرمائے ابھی نبیاں بھی کھڑے کرو نا علی جتنا مظلوم دلیل بابا جیوں نے ایسی دیتی ہے ایند یزید دی وقالت کرن علی مولوی ہوئی تھے چھو پکار کے نے تارک جنے نبی گزرے نے جنے نبی گزرے نے بڑے بڑے ڈاڈیاں پیڑیاں بندیاں نبیاں تا وہاں پہ آئے نمرود فیرون شہدار حرمان قارون اڈرڈ پیڑے انہاں کہا لیکن جتنے بھی بورے تھے ان بورے لوگوں نے نبیوں کو مارا ہے نبیوں کے بھائیوں کو مارا ہے نبیوں کے بیتوں کو مارا ہے انہاں بندیاں نبی کی بیٹی کو نہیں مارا بی بی تو آڈے ترازی یعنی فرمایا مدینہ سزا تھے پتہ نہیں تھے ایک قبرستان ہے دو اے چار جنے بھی ہیں تُسی چلے جاؤ جس لئے قبرستان تھی جاؤ گے نا آج ہی مہاں محسین تھا مکیل بان کے قبرستان جانا شب جمعہ جانا روز جمعہ جانا تُسی جاؤ گے نا شاہدی بند آنے جاں وکھرے وکھرے قبرانے تو بندے آنے نے اے میرے دادے دی کبرے بولو میرے نا اے میرے پردادے دی کبرے میں مخفی صاحب اپنے والد بھی کبرتے گیا پچانے سال تا میرا گجر برادری دا بندہ قبرستان چیتا اچھا دی کھلوتے ہیں میں بھی گیا تَ کھڑے ہوگئے تو اچھا دی ہے کہ دی کبرے اے میرے پردادے دیئے اے میرے دادے دیئے اے میرے باپ دیئے اے میری مہاں دیئے اے جگہ میں اپنی باستہ رکھیے اے میں اپنے باستہ رکھیے اے دی میرے آکھاں بھی چونسو آئے تندر میں اے دی اپنیاں کبھران تسیہانے تو کیوں روئے ہیں میں کہتا نو یہ تھا کہ پتا نہیں لگا تیریاں پترانیاں کٹھیاں پڑھ دیا رہیانے علی نیاں بیٹ لیاں نیاں کٹھیاں نہیں ہائے تو آڑے احتیار تیرے شیعہ بنے بیٹھے ہو ہائے تو آڑے احتیار میں چند حسین بی پاک ہما تھا اکبر جنہیں تسیہ میرے بزرگ تشریف فرماؤ میرے چار بیٹیاں ہیں میں چار بیٹیاں بی بی پاک اس دو خطو قربان کٹھا مو بول کے دسو میرے جنہیں بزرگ تشریف فرماؤ بچے نوجوان ہونے کال تھا مو بول کے جواب دیو نا جی مخفیصہ بابا جی بیٹی دی شاتی ہو جائے انہوں موت آوے او دی قبر بنے کی سسرہ لڑے وطن تھے بولا میرے نا ٹھیک ہے نا شاہدی اور اگر او دی شادی نہ ہوئے انہوں موت آوے او دی قبر باندی ہے بیکے وطن تھے کسے بندے کو لیا جو جاکری دے کلیہ نے بالکل ہی کلیہ ہے اگر شادی نہیں ہوئی موت آئی ہے قبر بیکے وطن تھے اگر شادی ہو گئے یہ موت آئی ہے قبر سسرہ لڑے وطن تھے شور بطن تھے ایک وریدے مسلمان سنگ پتہ کر کے دا سنا حسین تھی بیٹی ہے شن ساڑے تین سالے قبر شام کے ہوئے آئیوہ میرا اللہ دو آڑے دے راضی ہوئے بی بی دو آڑے دے راضی ہوئے اور شکینہ آج بھی شام دے بھائر قبر بنو آکے شمانگے لپی داستی ہے میرے دے بھی ظلم ہویا میرے بھاگ دے بھی ظلم ہویا میری افروفیان آور بھی ظلم ہوئے اجرح قوم اللہ بی بی توڑے آنسو قبول فرمائے آخری لفظ میں جی اے دے بچ بھی تبلیغ ہے بی بی توڑے آنسو قبول فرمائے میرے بادشاہ دیا تین پاک بیٹیاں دا ذکر ہونڈے علی بادشاہ دیا تین بیٹیاں تنہ دا ذکر ہے بڑی بی بی پاک سعیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ وآلہ بی بی کلسون پاک تے بی بی رکھتا کوئیڑا بندہ جنون توڑے جو پتا نہیں بی بی زینب پاک دی قبر کتے بولو مو بولو نانسو آ جائے گا نا کتے بولو شاہد کھا گی سجاد ہوں شاہد پچھے گی مولا سجاد ہوں مولا تو اسی خون کرے بڑے دوئے ہو سجاد اکھا شام انہیں یہ کہا مولا علی اکبر میں بچی سے کربلا لگی یہ مولا فرمایا میں شام گتل ہویا مولا توڑے بابے دی لاشتے توڑے کربلا دوڑے مولا فرمایا منو شام کھا گئی وہ بنداندہ مولا شام کی ہویا ہے میرے مولا فرمایا میری شبر کی استقلال کی مالکہ بھوپی نے شام کے دی بار میں تین مرتبہ دھا تھا سجاد دعا پار زینب مارجائے آج روح قمل اللہ ابھی بھی تا ریاضوں کے بھول کرمائے میری پوپی جنہیں اکبر کی مہور اٹھے مہور نہیں نہ مانگی وہ شام جا کے آکھا سجاد کر دھوا کہ میرے پوت آجے میں کہا پوپی مشکل قبط گزار آئی ہو اب شام آکھے مہور تو مانگ رہی ہو اور لوگ کہا کہا سجاد میں زینب ہوں اور نخت پہ یزید بیٹھا ہے آج روح قمل اللہ بس رفعہ رسم مکمل ہو گئی ایک منٹ میں مہیلے سپاک مکمل کر لگا بی بی تو اڈیان سو قبول فرمان اٹھا بٹا مسلوم علی کارجہ کے بندے سوچن گئے نا مہیلے سوچن واسط ہوندی گئے پھر اگر تبلیغ دذریجہ بن جاندی گئے علی بادشاہ دی وڈی بیٹی دی قبر بولو جیڑے وڈے نماز پڑھ دیو نا نماز اینج چوڑی کار لیا کرو چوڑی کار کیا کھا کرو یا اللہ تنو علی اکبر دے زخمی سینے دا واسطہ ہے انہی دیر تک موت نہ دیں جب تک میں اوہ گلیاں نہ بیکھا جنہاں گلیاں بیچ علی دیاں بیٹیاں زباں دیاں 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 اور ایک دعا میرے تلے میرے منت نا المانجد میں تو اڈانسو آجے نا شام جہاں ہم نے دعا کر دیاں نا نہیں دعا کرے اکر اللہ مجھے شام و سغفت لے جانا یا میرے ساتھ بہن ہو یا میرے نال بیٹی ہوئے یا میرے نال ماں ہوئے تیری پردہ دار جب اس وزار میں چاند کتم چال کے رکھ جائے گی نا اس وقت جائنا بی بی زینب تیرا اکسان ہے اگر حکم اللہ اگر حکم اللہ بی بی تو اڈیتر آسی ہوان اللہ رضی باہدن محنت قبول فرمان علی بادشاہ دی بڑی پاک بیٹی دی قبر پاک شام اے جڑے لہورہ لے بی بی نے میرے تو شروع تو یقین سی لیکن شہنشاہ لکوی صاحب دا بھی کلپ پایا اونا وضاحت کیتی ہے اونا اکھیا اے بی بی لہورہ لے جڑے نے بی بی رکھئی ہے پاک اے علی بی بیٹی نے درد جزیدیاں تو اتھی آگے وہاں مسلمانہ کبہ جب آگے نے سلہ دیتا ہے محمد رجان کا اپنے والد رو چنگا سلہ دیتا ہے محمد حدمت کا چنگا سلہ دیتا ہے تیرے پتران دیاں بطیبے پھڑ گیاں آج رحکم الالہ آج رحکم الالہ آو بھی ازادارو ساری شدگی رون واسطے لحظ بابا دی کافی ابھی تھا علی دی بٹی بیٹی دی کبر شام چھوٹی بیٹی دی کبر نہور رکھو میرے صرف قرآن علی کی تیسری بیٹی بی بی کل شروم کی کبر کا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں علی کی بیٹی کو موت آگئی کہاں علی کی بیٹی دفن ہو گئی اس کی چھپی کبر آج بھی کہتی ہے میرا مہدی بیٹا آو میری کبر کا نشان بنا مہدی میری کبر پہ آج بھی ہنیرا ہے وَسِيَا عَلَمُ اللَّذِينَ اَيَّا مِنْ جَنْ قَالِقُونَ وَلَا نَقُلَّهُ